جی ویلکم بیک جناب ہم نے انکم فروم ادھر سورسز کو کسی حد تک کور کیا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اٹھارہ کی اٹھارہ انکم کو ایک مرتبہ ضرور کور کر لیں میں نے جو سلائیڈز آپ سے شیئر کی ہیں ان کے اندر میں نے ہر ہیڈ کو ایک ڈیٹیل میں جا کر ڈسکس کیا ہوا ہے جو عام طور پر آپ کو اس طرح سوال نظر نہیں آتے اور کل ہم آئیں گے اس میں سے تین انکم جو ہیں وہ ذرا زیادہ امپورٹنٹ ہیں زیادہ اہم ہے جس میں سے سب سے پہلے کیا ہے ڈیویڈنٹ انکم نمبر ٹو انکم فروم انٹرس انکم پروفیٹ اون ڈیٹ اور تیسرا گفٹ والی باتیں اور اڈوانسیز والی باتیں لیا سیاد ہمیں چائے پلا دو ان بچوں کو کتی دیر میں چائے مل سکتے ہیں پندرہ بیس پینٹ لگ جائے لیکن چائے تم گرم دے دو گے جو پیاں ہیں نہیں چلو کل پلائیں گے پھر آپ کو چاہے صحیح ہے صرف مجھے اکیلے کو پلاؤں پھر اب ایسے ہی ہوگا نا یاد چلو کل ہم کو ذرا تھوڑا بیٹر پلان کر لیں گے انشاءاللہ چلو کل پہ چلیں اچھا جناب انکم فروم پروپرٹی آپ کو پتا یہ سلائیڈ ہم نے ہر ہیڈ سے پہلے لکھیویٹی اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ سلائیڈ ہے کیا جی آپ جب بھی کسی ہیڈ آف انکم کو پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ کو ان چار باتوں کا جواب ڈھوڑنا ہے اصل میں سب سے پہلے سکوپ آف انکم سکوپ آف انکم کا مطلب کیا ہے کون سی انکم اس کے اندر آ رہی ہوں گی یا کون سی انکم اس کے اندر نہیں آ رہے ہوں گی یہ دونوں چیزیں سکوپ ڈیفائن کریں یا کون کون سے ایکسپینسیز آلاوڈ ہیں یا کون کون سے ایکسپینسیز آلاوڈ نہیں ہیں یہ ہیڈ کیسے ٹیکس ہوتا ہے ریسیٹ بیسیز پر یا اکرویل بیسیز پر اس کی ٹیکسی بیلیٹی انٹی آر میں جاتی ہے یا یہ چار باتیں ٹوٹل دیکھیں تو آٹھ بن گے یہ آٹھ باتیں ہم نے کلیریفائی کرنی ہوتی ہیں پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے نا پھر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے جب ہم یہ ساری باتیں پروپرٹی انکم میں چل رہے تھے تو پروپرٹی انکم میں سب سے پہلے رینٹ کی ڈیفینیشن ہمیں نظر آ رہی تھی کیا لکھا ہوا تھا جی رینٹ ریسیوڈ اور ریسیویبل بایا پرسن فورا ٹیکسیر اس کا مطلب ہے کروول پیسیر ٹھیک ہے نا پھر رینٹ کو ہم نے ڈیفائن کر لیا تھا ہاں یار مجھے بھی نہ پلاو ابھی رک جاؤ اگر بن گیا تو پھر دے جاؤ رینٹ مینز اینی اماؤنٹ ریسیو اور ریسیویبل بائی دی آنر آف لینڈ اور بلڈی آنر آنر آف لینڈ اور بلڈی پھر ہم نے پتہ تھا کہ ہم نے رینٹ میں چار چیزیں ٹیکس ہو رہی ہیں اب ہم ظاہر ہے ریویجن کے سٹائل میں باتیں کریں گے نا ایک تو جو بنتلی رینٹ لے رہے ہیں وہ ہو رہا ہے اور ایک فور فیٹڈ ڈیپاؤزٹ ہو رہا ہے اور ایک ہم نے آگے جا کے پڑھا تھا جو اڈوانس ریسیو کیا ہے وہ ہو رہا ہے ٹیک ہے نا رینٹ میں رینٹ کے ہیڈ میں کیا چیزیں ٹیکس ہو رہی ہیں ایک ریگولر رینٹ لکھنے کہیں جلدی سے ریگولر رینٹ دوسرا فور فیٹڈ ڈیپاؤزٹ تیسرا نون ایڈجیسٹیبل ایڈوانس لیکن کس کا بیلڈنگ کا نون ایڈجیسٹیبل ایڈوانس کس ہے ایڈمی ٹیکس ہو رہا ہے بیلڈنگ والے ایڈمی ٹیکس یاد ہے کہ نہیں ہے اچھا جی ایک تو یہی بات اہم ترین اس سے اس ایریا میں تھی جی نہیں لینڈ کے اگینس کیونکہ ابھی دیکھتے ہیں وہاں جہاں یہ لفظ لکھا ہوا تھا جب ایڈوانس پر پہنچیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ لینڈ کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ بیلڈنگ کے اگینسٹ ہے اچھا جی پھر ہم نے کہا تھا کیا چیز شامل نہیں ہوگی ابھی پڑھ کر آئیں یہاں سے ہم نے اس کو نکالا تھا اینی رینٹ ریسیب بائی پرسنٹ اگینسٹ لیز آف دا بیلڈنگ ٹوگیدھر وید پلانٹ انڈ مشینری شیل بی چارجیبل انڈر دہ انکم فروم ادر سورس اس لیے ان دونوں کو میں نے مچ کر کے ایک جگہ پہ رویجن میں رکھا ہوا یہیں ایک چھوٹی سی اگزامپل آگی تھی وہاں بھی اب آپ کو یہ اگزامپل مل رہی ہے یہ آپ کی چیز تیار ہو جائے گی ٹوٹل اماؤنٹ جو تھی وہ کہاں چلی جائے گی انکم فروم ادر سورس ہو سکتا ہے یہاں اگزامینر آپ کو ایسے کنفیوز کرے کیا اگر ہم خالی بیلڈنگ دیتے نا تو وہ پانچ لاکھ روپے کی تھی کرائے پر لیکن ہم نے ساتھ پلانٹ اینڈ مشینری ہے اس کا بھی آٹھ لاکھ کرایا لیا تو ٹوٹل کتنا ہو گیا تیرہ لاکھ تیرہ لاکھ کا تیرہ لاکھ کان جائے گا انکم فروم ادر سورس ٹھیک ہے اور کیا ہوگا رویجن رویجن کلاس کا مطلب یہ سبجیکٹ پڑھنا نہیں ہے اور کیا ہوگا فرق کیا کریئٹ ہوگا رویجن کا مطلب یہ ہے فرق ہی ہوگا اب بیلڈنگ کے اوپر repair allowance نہیں ملے گا اب actual expenses building کے جو ہوئے ہوں گے maintenance کے وہ لاؤں گے اب plant and machinery کے اوپر depreciation ملے گی اگر first year allowance ہے تو وہ بھی ملے گا اب ایسے ٹریٹ ہو گئی جب head change ہوا یہ head change ہونے سے کیونکہ دو ہی head ہیں ایک income from business اور income from from other sources جہاں آپ کو expenses allowed ہوتی ہیں نا ہر طرح کا expense allowed ہے ورنہ limited expenses allowed ہوتے ہیں اب آپ کو repair allowance نہیں ملے گا one fifth والا وہ نہیں ملے گا بلکہ actual repair expenses will be allowed جو plant and machinery ہے اس کے اوپر depreciation as per business income میں جو اصول لگتے ہیں وہ ہوگا یہ باتیں سمجھنے والی ہیں اندر یہ آپ کو ادھر سوال مل بھی جائے گا میں نے وہاں ڈالا ہوا ہے جو بھی slides آپ سے شیئر کی ہیں وہاں سے یہ سوال آپ کو مل بھی جائے گا ٹین ہوگی بات جی دوسری بات آگے جی ایک اور exclusion اپنے نکالی اور وہ کیا تھی where rent includes an amount received for the provision of amenities utilities utilities or other services connected with the re-entering of the building it shall be chargeable under the head income from اب سوال کی نویت ہو رہا ہے اب وہ کہتا ہے ہم نے نا بیلڈنگ کا قرائیہ لیا ہے پانچ لاکھ بندلی which includes which includes hundred thousand against utilities and amenities چار لاکھ روپیہ جائے گا income from property سے monthly multiplied by twelve ایک لاکھ روپیہ جائے گا income from other sources میں اور اس میں ایکسپینسیز اللہ ہوں گے جو ایکچوال utility کے خرچیں آئیں گے اس وہ یا اور کوئی ایکسپینس آپ کو وہ بتایا یہ ایک بندہ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ utility expenses pay کرتا ہے یہ کرتا ہے اس کی سیلری بھی یہاں لاؤ گی پھر میرا جملہ لے لیں income from other sources وہ ہیڈ ہے جہاں business income کی طرح expenses اللہ ہوتے ہیں which are all for holy and exclusively ادھر ساری amount نکل گئی ہے ادھر relevant amount نکل گئی ہے باقی amount income from کانی سمجھائی اب exam میں پھر غلطی کرنی ہے ہم نے آپ کا پتہ exam میں ہمیں دو مسائل کا سامنا ہوگا ایک مسئلہ ہے ہمیں ٹیکس نہیں آتا خدا نہ خاص تھا یہ مسئلہ آپ کو درپیش نہیں ہوگا ان سارے بچوں کو جنہوں نے classes لیں ہیں ظاہر ہے آپ نے پیسے خرچے آپ آئے آپ نے پڑا تھوڑا بہت کچھ زور لگا یہ آتا ہی ہوگا کہنا میں لیکن اس کا مطلب ہے سوال بھی ٹھیک ہو جائے گا نہیں ابھی نہیں مطلب ہے اگلا مسئلہ درپیش کیا ہے انگریزی کا قومی مسئلہ کہ اگر یہ ہی نہ پتہ چلے جیسے ابھی میں نے کہا کہ رینٹ لے رہے ہیں پانچ لاکھ which includes تو اب مائنس کرنا ہے وہ کہتا ہے پانچ لاکھ رینٹ ہیں اور ایک لاکھ ایمینٹیز کا لے رہے ہیں آپ نے پھر ٹھوک دیا کہ سر نے تو مائنس کیا تھا اب یہ والا مسئلہ انگریزی کا ہے پانچ لاکھ ٹوٹل دیا ہے یا کہہ رہا ہے پانچ لاکھ ہم نے رینٹ لیا ہے اور ایک لاکھ یوٹیلٹیز ہیں ایمینٹیز کا دیا ہے اگر تو وہ اردو میں بتا دے پھر تو مسئلہ حل لیکن وہ اردو میں نہیں بتا رہا مسئلہ حل نہیں ہے اس کا اردو کیئرفل ہونا ہے کہ include ہے تو مائنس کر رہے ہیں اور اگر دو الگ الگ ہیڈ بتائے ہیں تو دونوں الگ الگ ہیں اس کو پہلے ہی الگ دیا ہوا ہے الگ الگ لے کر چلے ڈان ہو گئی بات جی اچھا جی یہی یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے آپ کو کر کے بھی دکھائی گئی ہے پھر اڈوانسیز کا ذکر ہو گیا تھا اڈوانس میں ہم نے کہا تھا کہ اڈوانسیز کیا ہیں دو طرح کے اڈوانسیز ہیں one is non-adjustable if the advance is not adjustable against monthly rent then it will be treated as income under section کیا مطلب ہوا اس بات تھا کیا مطلب ہوا اس بات تھا اگر non-adjustable advance ہے non کس کے اگنس rent کے اگنس وہ کہتا ہے جی دس لاکھ روپے اڈوانس لوں گا اور جب خالی کرو گے واپس کرو گا یہی وہ advance ہے نا جس کو one tenth کرنا تھا ایک ہے میں آپ سے تین سال کا rent advance لوں گا اگر آپ نے rent نہیں پی کرنا کانی سمجھ آئی ہے یہ وہ advance نہیں ہے جس کا ذکر ہم one tenth والی بات پر یہ تو rent advance آیا ہے اب rent دیکھنا ہے کہ کیسے ٹیکس ہوتا ہے accrual basis پر یا receipt basis پر accrual پر ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے تین سال میں الگ الگ accrue ہو کے ٹیکس ہوگا لیکن اس advance پر ٹیکس نہیں لگے گا اس کو کہتا ہے adjustable advance اس کو کیا کہتا ہے if advance is adjustable against monthly rent then it will be automatically treated as income کیا مطلب جتنا اس سال کا ہوگا اس سال آ جائے گا جتنا اگلے سال کا ہوگا اس سے اگلے سال کا ہوگا اس سے اگلے سال چلا جائے گا کانی سمجھ آئی ہے لیکن اب منتھلی rent مل نہیں رہا ہوگا آپ نے rentی advance میں لے دیا پورے سال کا rent advance میں ڈال دیا examiner کا ایک style چلا ہوئے نا آج کل وہ 360 والے style بات کی باریکی میں جا جا کے سوال پوچھنا وہاں کام آئے گا آپ کو تو سب سے پہلے دیکھنا ہے non-adjustable advance کی ذکر ہو رہا ہے جو جتے پیسے لیے ہیں وہ آخر پہ واپس چاہتے ہیں اور اگر کوئی adjustable against rent ہے تو اس کا تو ذکر ہی نہیں ہو رہا یہ والی taxation ہم نہیں پڑھ رہے ہیں non-adjustable advance honor of building یہاں جب law نے define کیا تو اس نے کہا honor of building اس کا مطلب ہے لینڈ کے against اگر advance آ گیا تو وہ بھی انکم نہیں بنے گا وہ one tenth نہیں لگے گا اب examiner کیا کرے گا لینڈ کے against آپ کو advance شو کرے گا جیسے ہم کریں یہ ساتھ والا plot ہم اس plot کو کرائے پر لے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جائے ہمیں تو پچاس لاکھ روپیہ آپ advance دیں جب آپ اللہ آٹر میں خالی کریں گے جب نہیں لے گا okay done کیا یہ بھی one tenth one tenth چلے گا نہیں چلے گا کیونکہ یہاں کیا لکھا ہے honor of building کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی ٹیکس نہیں لگا انکم ہے ہی نہیں نا liability ہے advance actually تو liability ہے یہ تو لیجسلیٹر کو لگ رہا ہے کہ یہ advance کے through کوئی گھپلا کر رہے ہیں اس نے اسے ہماری deemed انکم بنایا ہوا اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر ٹیکس لینا ہے وہ کہتے ہیں آپ نے وہ پیسہ کہیں استعمال کیا ہوگا بس ایسی نہیں اسی کو تو اسی کو تو ہم کہتے ہیں کہ law الفاظ کا کھیل ہے logic کا کھیل نہیں ہے ہم نے ہم شروع کی classes میں ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ law is blind blind ان کا مطلب ہی ہے جو لکھا بس وہ ہی مطلب ہے کہیں سر logically تو برابر ہی ہے بالکل برابر ہے لیکن law میں ایسا نہیں لکھا ختم کی بات why نہیں ہے جو لکھا ہے بس وہ ہی ہے ہاں change کریں law legislation کو change کریں یہ دوبارہ پہ سر جب یہ ایسا ہے کہ جی جی سر owner نے یہ ایسا ہے ہاں owner نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا law نیز یوں کر لیا میں نے دس لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا ٹھیک ہے میں نے دس لاکھ روپے ایڈوانس لے لیا لائے ایسیم کر رہا ہے کہ پہلے پوچھ رہی ہے یہ کونسا ایڈوانس ہے کیا آپ آگے قرائے نہیں لوگے قرائے کے اگنس ایڈجیسٹ ہوتا جائے گا کہتا ایڈجیسٹ ہو جائے گا کوئی بات چھوڑو میں نے کہا نہیں نہیں قرائے نہیں قرائے تو ہر مہینہ الگ آئے گا یہ تو جب یہ بردہ گھر خالی کر ایز ایس سیکیورٹی لی ہے میں نے وہ کہتا اچھا 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 ایک مہینہ میں ایک سال میں نہیں یہ اتنی اماؤنٹ ایک دفعہ ٹیکس ہونی ہے ٹھیک ہے نا مثلا دس لاکھ روپیہ لے لیا اور اب ایزمشن لیں وہ جو ایک دفعہ کا لفظ ہے اس کو سمجھ لیں دس لاکھ روپیہ ایڈوانس لے لیا ہر سال ایک لاکھ روپیہ انکم میں ایڈ ہوا دس سال پورے ہو گئے ٹین انٹ ابھی چلے جا رہا چلے جا رہا چلے جا رہا پندرہ سال بیس سال اب آگے کچھ نہیں ہو رہا اب فائدہ تمہیں اب بھی اٹھا رہا ہوں فائدہ تو اب بھی اٹھا رہا ہوں نا لیکن بس ایک دفعہ ٹیکس ہونے کیا ہے اس کا مطلب ہے وہ لوجک بھی ٹھیک نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ لا جو ہے یہ لوجک سمجھانے کے لئے ہم لوجک ضرور دے رہے ہوتے ہیں جیسے آپ بعض دفعہ مذہب میں پڑھتے ہیں مذہب کی کوئی چیز بات کر رہے ہو اور کہتے ہیں نماز کے فوائد کیا ہے نہیں نماز اس لئے تھوڑے آئی کہ اس کے فائدے ڈوبے لیں اللہ کا حکم ہے پڑھنی یہ ختموں کی بات فائدے کیوں ڈوٹ رہے تھے کہتے ہیں میں سردر مزایت ہے لیکن میرے رب کا حکم بھی ہے اس کا فائدہ بھی ہے یہ سمجھنے کا ایک انداز ہے دماغ کی معنی ہے کہ اللہ کی معنی ہے اللہ کی معنی ہے سود کیوں ارام ہے بھائی اللہ نے ارام کر دیا ختم ہوگی ایسی ٹیکس کا لاؤ ہے پس ایسے لکھا ہے اس کا یہی مطلب ہے فائدہ تو ہم دس سال کے بعد بھی اٹھائیں گے لیکن دس سال کے بعد یہ ایڈ ہونا ختم ہوگیا پندرہ سال بعد بندے نے ویکیٹ کر دی ہم نے پانچ سال فائدہ اور اٹھایا ہے لیکن وہ فائدہ ٹیکس نہیں ہوا نیا ٹیننٹ آیا ہم نے اس سے بھی دس لاکھ کی ایڈوانس لے لیا کچھ ایڈ نہیں ہونا کیونکہ جب نیا ٹیننٹ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں نیو اڈوانس مائنس اڈوانس آلریڈی ٹیکس ڈیوائیڈیڈ بائی ٹین اب نیو اڈوانس دس لاکھ اڈوانس آلریڈی ٹیکس دس لاکھ پیسہ تو پھر میں استعمال کرنا شروع اس لیے میں نے جملہ بولا ہے ایک دفعہ نہیں نہیں نئے والے سے میں نے بارہ لاکھ لے لیا ہے انکریمنٹل دو لاکھ کی دوبارہ دس قسطے بنا نیو اڈوانس مائنس ہورڈ دو لاکھ بچا ڈیوائیڈیڈ بائی ٹین اب یہ دوبارہ شروع ہو گیا فرض کریں اس کے دس سال پورے ہو گیا بارہ لاکھ اب میرا ٹیکس ہو چکا ہے تیسرا ٹیننٹ آیا میں نے بارہ لاکھ ہی لیا ہے انکم تو یوز پروفٹ پیسہ تو یوز کر رہا ہوں نا ٹیکس نہیں ہونا نیو اڈوانس بارہ لاکھ اڈوانس آلریڈی ٹیکس بارہ لاکھ کچھ نہیں ٹیکس سمجھ آئی بات اچھا جی تو یہ والی کہانی اس میں ہے وہی دس سال تک کیا ہوگا دس سال تک ون ٹین ون ٹین چلے گا اور اگر یہی continue کر رہا ہے تو کچھ ایڈ ہونا بند ہو گیا حالانکہ پیسہ تو یوز ہو رہا ہے اور پھر جب میاد ٹیننٹ آ گیا when tenancy vacated during 10 year تین سال ٹیننٹ رہا دس لاکھ لیا تھا ایک بات اور اس نے سمجھائی ایک بات اور اس کے درمیان میں ہم نے سمجھئی تھی کہ جب کوئی بندہ آئے گا تو ہم آنے والے سال میں فل اماؤنٹ لے لیں گے اور جب وہ vacate کرے گا کوئی اماؤنٹ نہیں لیں گے ایسی تھا نا جیسے تھا fully a depreciation in the era purchase no depreciation in the era of sale والے style میں اچھا جی آ کر ایک بندہ تین سال آپ کا ٹیننٹ رہا تو کتنا ٹیکس لگا دو لاکھ کے لگا کیونکہ تین سال رہا تو دو پر لگا دو لاکھ ٹیکس ہو چکا لیکن سال کے درمیان میں یہ بندہ چلا گیا دو مہینے چار مہینے چھے مہینے کبھی بھی چلا گیا نیا ٹیننٹ پھر آ گیا ہم نے نئے ٹیننٹ سے پندرہ لاکھ اڈوانس لے لیا ٹھیک ہے پرانے کا ابھی دو لاکھ ٹیکس ہوا ہے یہ تیسرے سال میں یہ والی امونٹ جائے گی ہاں ایزیمینر وہ ایتھری سکسٹری والے بات کر رہا ہے باچکل وہ کہتا ہے نہیں اس سال تیس جون کو اس نے خالی کر دیا یا تیس تم اکتیس مارچ کو خالی کر دیا لیکن ابھی قرائے پہ چڑھا نہیں ہے مکام دوبارہ اس سال دوبارہ قرائے پہ نہیں چڑھا ہے تو جانے والے سال کا ٹیکس نہیں لگے گا اس سال ہم اس کا ون ٹینٹ نہیں لیں گے کیونکہ اس نے تو چلا گیا یہ اس سال جتنے مہینے کا اس نے قرائے دیا ہے اترے مہینے کا قرائے لیں گے بات سمجھا رہی ہے لیکن اگر نیا بندہ آ گیا تو پھر اصول یہ لگنا ہے نیو ایڈوانس مائنس اوڑ ایڈوانس ٹیکس جتنے پر ٹیکس لگا ہے ڈیوائیڈڈ بائی ٹیکس اور یہ پھر ایڈ ہونا شروع ہو جائے گا ہر دفل دس کس تے دوبارہ بندی جس سال میں چھوڑ کی کیا پھرانا رہتا ہے اسی صحرح اگر اللہ نیا آجے تو نئی کا جو ادوانس ہوگا وہ اس سال ٹیکس ہوگا یہ کہہ رہو میں یہ کہہ رہو نئے کا ٹیکس ہوگا کیونکہ اس کے اوپر اصول کون تھا لگ رہا ہے فول ایئر اندہ ایئر اف وہ تو آیا ہے نا اس کے اوپر تو آنے والا اصول لگنا ہے جانے والے پہ جانے والا لگنا ہے ٹیکس کب نہیں ہوگا تیس جون کو بندے نے خالی کیا نیا بندہ اکم جولائی کو آیا نہیں لگنا جانے والا حالانکہ پورا سال استعمال کر کے گیا ہوا ہے لیکن جاتے وقت نہیں لگنا لیکن اگر جانے والا کام اور آنے والا کام ایک ہی دفعہ میں ہو گیا ایک ہی سال میں ہو گیا تو پھر جانے والے کا ٹیکس جو بن رہا تھا کس بن رہی تھی جیسے اس کی لاکھ روپیہ بن رہی تھی وہ نہیں لگا اس کی فرض کیا پچاس ہزار بن رہی ہے اس پہ لگے گا دنو کی بات جی اس میں کوئی فرق نہیں ہے پہلے چلا جائے بعد میں چلا جائے بس اس میں کیا ہوتا ہے کہ old پورا ٹیکس ہو چکا ہوتا ہے دنو کی بات جی نون اڈجسٹیبل اڈوانس اب لفظ لکھے کیسے ہوں where the honor of the building where the honor of the building پیچھے سارا لفظ چل رہا تھا where the honor of the land اور بلڈنگ where the honor of the building receive a tenant یہاں سے وہ اصول نکالا کہ اگر لینڈ کا اڈوانس ہوا تو وہ ٹیکس نہیں ہوگا دنو کی بات جی یہ سارا میں نے آپ کو کر کر کے یہاں دکھایا ہوا ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے اور ابھی بھی کر لی ہے جتی ڈیٹیل ریکوائیڈ ہے وہ ساری باتیں ہم نے یہاں پر کر لی ہیں اس کے بعد آتا ہے ڈیڈکشن انکم پیٹیشن انکم چارجیبل انڈر دہیڈ انکم فروم کیا کیا ایکسپینسیز اللاؤ ہوں گے ابھی میں نے ایک نفذ بولا کہ انکم فروم بزنیس اینڈ انکم فروم ادر سورس یہ دو ہیڈ ہیں جہاں پر سارے خرچے اللاؤڈ ہیں سوائے سیکشن اکیس والے inadmissible سیکشن اکیس ادھر بھی لگے گا انکم فروم ادر سورسز پہ بھی لگے گا ٹھیک ہے نا لیکن باقی ہیڈز میں جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ڈیڈکشن انکمپیوٹن انکم چارجیبل انڈر دہیڈ انکم فروم پروپرٹی انکمپیوٹن انکم آف ای پرسن چارجیبل تو ٹیکس انڈر دہیڈ انکم فروم پروپرٹی فور ای ٹیکس ایر اڈیڈکشن شیل بی آلاؤڈ فور دہ فالنگ ایکسپینڈیچر نیملی کا مطلب ہے لسٹ بنی ہوئی ہے بس یہی خرچے آلاؤڈ ہو گا آپ کوئی خرچہ کتنا ہی جنون ثابت کر دیں وہ آلاؤڈ نہیں ہوگا اگر اس لسٹ میں شامل نہیں ہے نمبر ون in respect of the repair to a building an allowance equal to one fifth of the rent chargeable to tax in respect of the building for the year computed before any deduction allowed any premium paid or payable by the person in the year to to ensure the building against the risk of damage اور اب یہاں سے بھی سیکھنا ہے جو بچے نہیں بیٹھے ہیں یا جو online میں بچے دیکھ رہے ہیں لا الفاظ کا hair پھیر ہے میں لکھا ہوا ہے اب insurance expense allowed ہے بچہ ایسے پڑھ کے جا رہا ہے insurance expense allowed ہے نہیں یہ نہیں لکھا ہوا insurance of the building allowed ہے اگر آپ نے land کی کو insurance کروائی ہوئی ہے تو وہ expense allowed نہیں ہے اچھا جی any local rate taxes charges says property tax یہ والی بھی چیزیں allowed ہیں جیسے آج کل آپ کا ایک خبر سننے ہیں نا جی کہ وہ گھروں سے کودہ اٹھانے کا اتنا ٹیکس لگے گا 5 مرلے پر اتنا لگے گا 10 مرلے پر اتنا لگے گا یہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے any local rate tax charge یہ جو local bodies لگائیں گے ٹھیک ہے نا any ground rent paid or payable by the person in the year in respect of the اب ذرا گھوڑ سنیں گھوڑ سے سنیں ایک بندے سے ہم نے ہم نے plot لیا rent پہ اور building ہماری ہے ٹھیک ہے نا building ہماری ہے جگہ کی رائے پر ہے building کے honor ہم ہیں building کے honor ہم ہیں slide number کیا چل رہی ہے 21 الفاظ کا کھے لے سارا ٹیکس کھا لکھا ہے کون سا rent ٹیکس ہوتا ہے یہاں پر any amount receive or receivable by the honor of land or land and building نہیں لکھا اور لکھا اگر یہاں لکھا ہوتا ہے land and building اور میں کہتا کہ میں نے جگہ کی رائے پہ لیا building کا مالک میں ہوں یہ income from property میں نہیں آ سکتے کانی سمجھ آئیے کہ نہیں یہاں لکھا ہوا ہے ان دو میں سے کم از کم ایک کے آپ honor ہوں یا land کے honor ہوں یا building کیا ٹھیک ہے نا اب ہم نے land کا میں honor نہیں ہوں میں نے land لی ہے کرائے پر building کا میں honor ہوں اور یہ building میں نے rent پر دے دی ہے کانی سمجھ آئیے یہ building میں نے rent پر دے دی ہے اب کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہی تو بتا رہے ہیں اب آپ کو ایک extra خرچہ بھی allow کر رہے ہیں کون سا ground rent paid or payable by the person in the year in respect of the property done any profit paid or payable by the person in the year اچھا profit paid or payable کا مطلب ہے اگر ہم نے کوئی loan وغیرہ لیا ہو ہے تو اگر conventional bank ہے تو profit کا لفظ آجائے گا اور اگر Islamic bank ہے تو share in the property کا اگلا لفظ اسی لئے وہ لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو یہ آگیا جناب اگلا لفظ where the property has been acquired constructed entered into تو یہ وہ والی بات آجی ایک Islamic bank کی بات اور دوسری دوسرے بینک کی بات ویسے تو جون دوزار ستائیس کے بعد یہ سارے bank ہی convert ہو جائیں گے کس میں Islamic bank میں ٹھیک ہے نا تو پھر وہ conventional banking and Islamic banking کا concept ہمارے ملک میں سے ختم ہو جائے گا اگر یہ والی بات enforce ہونے جا رہی ہے تو دوسری ایڈمیسٹریشن and collection charge any expenditure maximum 4% تک rent charge able to tax کا آپ یہاں ڈال سکتے ہیں یہاں وہ کوئی آ جائے گا collection charges کوئی اور charges کوئی اور charges لیکن اس کے اوپر limit لگ گئی ہے وہ 4% تک ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پڑے دوبارا any expenditure not exceeding 4% of the rent charge able to tax in respect of the property دون پر رہے گئی لین and building نہیں لفظ کی آس نیل لفظ property any expenditure paid or payable by the person in the year for legal services acquired to defend the person title of the property or any suit connected with the property کسی نے اٹھا کے property پر مقدمہ کر دیا گئے تو ہماری ہے اب آپ نے وکیل کیا یہ والا خرچہ بھی allowed ہے یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ اگر کسی بندے نے آپ کا rent پہ نہیں کیا تو کیا اس پہ بھی tax دی نا ہے obviously not لیکن وہ کہتا ہے اس کی genuineness کیسے verify کریں کہ کیا واقع نہیں دیا تو law نے اس genuineness کو verify کرنے کے لیے تین filter لگا دی نمبر نمبر tenancy was bona fide the defaulting tenant has vacated the property or step has been taken to compel the tenant to vacate the property and defaulting tenant is not in occupation of any other property of the person پہلی علامت سے چل جائے گا فراڈ تو نہیں لگا رہے مارے ساتھ کیا جی وہ کہتا ہے سب سے پہلی بات ہے آپ نے گھر خالی کرا لیا ہے کہ کہ کرایا نہیں دے رہا اور بندہ رہ بھی رہ ہے پہلی بات ہے گھر خالی کرا لیا ہے کہتا خالی کیسے کرا ٹھیک ہے بعض دفعہ بندہ تکڑا ہے بندہ نہیں کرا پا رہا تو پھر یہ کام تو کر لی نا اور پھر کیا آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جناب یہ جو ہے نا فلان گھر میرے آپ کا کرایہ نہیں دے رہا لیکن ایک دوسرا گھر ہے اس کا دے رہا رہا یہ بھی ڈال لیا اور تیسری بات آپ کی کوئی اور پروپرٹی پیتنی ہے پیٹھا آپ نے ثابت کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہم نے گھر خالی کرا لیا لیکن چھ مہی نگا کرایہ نہیں دیکھے گیا اگلی بات دا پرسن آل ریزنیبل سٹیپ تو انسٹیگیٹ لیگل پروسیڈنگ فر بات چلا گیا میں یہاں کیس بھی کروں گا تو فائدہ کون ہوگا اس کا بندہ بھی ہاں تو فیملی کے ساتھ ہی کینیڈا شفٹ ہو گیا تو کوئی جسٹیفیکیشن پتہ چل گئی کیونکہ یہ والی بات تو بات دفعہ کہیں آگے جا کے سمجھ آئے گی نا مثلا پچھلے سال کا رینت تھا اور رینت تو ریسیٹ بیسیز پہ ٹیکس نہیں ہو رہا پچھلے تین مہینے کا اس نے رینت نہیں دیا تھا ایک بیلڈنگ تھی پچھتر ہزار روپے رنٹ پر دی ہوئی تھی ہم نے بارہ سے ضرب دے کر ٹیکس پے کر دیا آخری تین مہینے کا رنٹ نہیں آیا ہوا بات سمجھ آئی ایک ایک نہیں نہیں آپ نے پچھتر ہزار روپے کو ضرب ہی نو سے دیا ہو ہے تو پھر اب کیا ملے اب تو آپ نے پہلے خودی کلیم کر لیا ایک پینس تو جب ملے گا اب کیونکہ بزنیس انکم پڑھ چکے ہیں وہ یاد کریں کون سے بیٹ ڈیٹس وغیرہ کہ پہلے انکم میں شامل ہوئے ہوں تو پھر ہم جا کر اس کو لیتے ہیں نا یا وہ ٹریڈنگ لائیبیلٹی والی بات کہ ہو جائیں کان لکھا ہے کہ تینوں ہو جائیں جب بھی لا کہیں بھی سٹیپ بنائے ون ٹو ٹری فور پانچ سات آٹھ دس جتنے اور سیکنڈ لائس سے پہلے انڈ لگائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساری کنڈیشن پوری ہونی ضروری ہیں یہ دیکھیں تین پوائنٹ تھے سیکنڈ پہلی کنڈیشن سے بھی پاس کریں دوسری سے بھی پاس کریں تیسری سے بھی پاس کریں اب اس کو کیا دے دیں انپیڈ رینٹ از ایکسپنس اللہ کرتے ہیں where there are reasonable ground for believing that any unpaid rent in respect of the property is irrecoverable and allowance equal to unpaid rent آپ کو ایکسپنس اللہ دن done where any unpaid rent allowed as deduction is holy or partly recovered the amount recovered shall be taxable in the year of اب اس بندے کو خیال آگیا وہ کبھی واپس آیا اس نے آکھے کہ یا وہ بڑی میسے زیادتی ہوئی آپ سے اس وقت گھر بھی میں سے آپ کو گرنٹ بھی نہیں دیکھے گیا اب کوئی بھی کیا کہلائے گی وہ income from other sources نہیں بن گئی وہ ابھی بھی کیا ہے دنوں کی بات ابھی یہ کیا ہے income from property where a deduction is allowed to a person for any expenditure in driving income from property and the person has not paid the related liability within یہ trading liability میں income from business میں بات بڑی detail میں پڑی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو accrual basis پر allow ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو آپ cash basis پر ہو رہی یہ accrual کی کہانی ہے اگر کوئی چیز accrual پر allow ہو رہی ہے جیسے expensive دیکھیں نا ان میں سے کون سے accrual پر ہو رہے ہے جیسے any premium paid or payable کا خرچہ ہے جو accrual پر allow ہو گیا ہے اور آپ نے pay نہیں کیا تو کہہ رہے اگر اب آپ نے pay نہیں کیا تو کیا ہو گا یہ وہی سلائیڈ آگئے بزنیس انکم والی سلائیڈ آگئے بھائی مثلا فرض کیا year of occurrence میں آپ accrual basis پر allow ہو گیا تو اگلے سال اگر چوتھے سال کے آخر pay بھی pay نہیں ہوئی unpaid amount will be added back یعنی will be disallowed یہ آپ نے business income میں بھی ایسی پڑھا ہو ہے یہ بات business income میں بھی ایسی پڑھی ہو ہے دنوں کی بات اور پھر اگلی بات اگر پھر کمی pay ہو گئی تو اب جب pay جب pay کر دیں گے اور جتنی pay کر دیں گے وہ expense بن جائے only paid amount will be allowed اس کے اردو تجمہ کر رہا ہوں جب pay کر دیں گے اور جتنی pay کر دیں ایسی یہ نا جیسے میں نے یہاں آپ کو ایسے سمجھایا کہ فرض کریں ڈیرڑھ لاک روپیہ insurance pay بل ہم نے claim کیا 2019 میں 2019 میں ہمیں allow گیا 2020 کے tax year میں کوئی treatment نہیں ہے 21 میں کوئی treatment نہیں ہے 22 میں کوئی treatment اگر اس کے درمیان کہیں pay کر دیا تو بس ختم ہوگئی کانی ختم ہوگئی کوئی کچھ دیکھنے کی اب ضرورت ہی نہیں لیکن اگر آپ نے چوتھے سال بھی pay نہیں کیا 4th year بھی pay نہیں کیا unpaid amount will be added آہ کہتے ہیں نہیں نہیں ڈیڑھ لاک تھا میں نے پچاس زار pay کر دیا ہے تو لاک روپے آئیڈ ہو رہا ہوگا تو لاک روپے آئیڈ ہو رہا ہوگا یہ کانی سمجھا رہی ایک نہیں اور پھر وہ جو پچاس ہزار تھا وہ دو ہزار چوبیس میں جا کے آپ نے pay کر دیا تو وہاں دوبارہ law کر دیں only paid amount will be allowed آہ سمجھا رہی اب آگے اگر سارا کٹھا pay کر دیں ٹھیک ہے آگے کس تو میں pay کر ہے جتنا جتنا pay کر جتنا 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 جاتا دن ہوگی بانج this is income from property لیکن کام فائدہ جب ہوگا آپ صبح صبح اٹھ کے آئے ہیں ساتھ بجے یہاں پہنچے ہیں فائدہ جب ہوگا جب آپ جا کر یہ ہنڈر پرسنٹ تیار کر کے کل یہاں پہنچ ہے نا بلکل اللہ بلکل اللہ آپ کہتو میں نے پلوڈ پر ایک گاڈ بٹھا رکھ اپنا تو یہ رینٹ ایڈ ونیسٹریشن میں کیونکہ وہاں اور تو ہیڈ ایکسپینسیز اللہ نہیں ہے جو لکھے ہیں وہ اللہ ہے ہاں ایک ہیڈ ہے میرے پاس جہاں مجھے لگتا ہے کہ میرا یہ خرچہ اس سے ریلیٹیڈ ہے اور وہ کیا چار پرسنٹ والا وہ بھی اللہ ہوگا صرف رپیر نہیں اللہ ہوگا وہ کہہ لیولنگ تو رپیر میں آئے گا رپیر مینٹیننس میں یہ تو لینڈ پہ اللہ نہیں ہے وہ بھی اللہ نہیں دونوں نہیں اللہ اور اگر لینڈ کی کوئی انشورنس کروائی ہے وہ بھی اللہ نہیں ہے اب ایسی لوجک بنانے کے لیے لوجک بنانے ہاں اس کا جو آڈوانس ریسیو کیا ہے وہ انکم میں نہیں نہیں ڈ ہو گئی نہیں ہو گئی نہیں و Technical اصول نہیں لگے گا کاری نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی یہ ری کون سی ری اور ری سن ری ری ار ری 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 کیونکہ فوراں سوچیں کیا وہ اس لسٹ میں خرچہ ہے جس کا نام آپ بول رہے ہو نہیں ہے اگر وہ خرچہ نہیں ہے تو بس وہ ایک جگہ ہے اور وہ جگہ کونسی ہے یہ بھائی جگہ ہے یہاں لانے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں پھر پڑھیں اینی ایکسپینڈیچر اینی ایکسپینڈیچر نوٹ ایکسیڈن فور پرسنٹ آف دہ رینٹ چارجی بل تو ٹیکس ان رسپیکٹ آف پروپرٹی فور دہ یر کمپیوٹیڈ بیفور اینی ڈیڈکشن آلاؤڈ انڈر دیس ایکشن پیڈ اور پیبل بائی پرسن ان دہ یر ہولی ایکسکلوسیو لی فور دہ پرپرس آف ڈرائیوینگ رینٹ چارجی بل وہ کہتا ہے بھائی ہمارا تیہی یہ ہوا تھا کہ آپ ہمیں اس کی ویلیویشن کروا دیں اب ویلیویر چاہیے تھا ٹھیک ہے نا ہولی ایکسکلوسیو لی کا مقصد پورا ہو گیا لیکن یہ چارجیز آہ یہاں سکچے ہیں کیونکہ یہاں کئی نہیں لکھا ہوا ویلیویر اور یہ کانسیپ نہیں ہے میں نے ابھی اسی لئے صبح آپ کو آکے بتایا کہ بھائی اس کی ٹیکسیشن کرنی کیسے ہے یہاں لکھا ہوتا نیملی کا مطلب تھا بھائی صرف جو لسٹ بنی ہے یہ خرچے لاؤ گئے اس کو پڑھیں اس کو کمپیریزن میں پڑھیں میں کھول کے پڑھاتا ہوں آپ کو انکم فرام بزنس یہ ہے سیکشن بیس پڑھیں اس کے مقابلے میں پھر آپ کا کانسیپٹ یہ کلیریٹی میں آئے گا جو بات آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں سیکشن بیس پڑھیں تھارا سیکشن بیس پڑھیں دیڈکشن دیڈکشن شیل بی اللہ فار اینی ایکسپینڈیچر انکڑ بائدہ پرسن ان اینی وہ کنا سارے خرچے صرف آپ نے ایک چیز ثابت کرنی ہے کہ یہ میرے بزنس کے لیے ضروری ہے اینی ایکسپینڈیچر وہ کہتے ہیں ہاں ایک مسئلہ ہے جو ہم نے سیکشن ایک کس میں ڈیس لاؤ کر رکھیں وہ نہیں اب یہ والے الفاظ اور اس سیکشن کے الفاظ کے فرق سمجھیں namely جو نیچے لسٹ بنائی ہے صرف یہ والے خرچے لاؤ لیں that is the difference تھوڑے اچھے لیول کے ٹیسٹ لینے آپ کے تھوڑے کرییٹیو ٹیسٹ لینے چھوٹا سا ٹیسٹ بہت لمبا چھوڑا کام نہیں ہوگا ٹیسٹ میں ٹھیک ہے لیکن آپ کا دماغ استعمال ہو رہا ہوگا تیاری کر کے آئیں گے تو ہی فائدہ ہوگا پڑھ کر آئیں گے تو ہی فائدہ ہوگا لاؤس ہو گیا لاؤس ہو گیا یہ ہی بنا رینٹ کچھ نہیں آیا ایکسپینسیز ہو گیا لاؤس ہو گیا اب لاؤسیز والے چپٹر میں جائیں کیا لاؤس فروم بیلڈنگ کیری فاروڈ ہو سکتا تھا نہیں ہو سکتا اس کا مطلب افاری ہو گیا لاؤس کیری فاروڈ بھی دو ہی ہو رہے تھے ایک بزنس انکم کا اور ایک انکم فروم ادھر سورسز کا ہاں سمجھے نہیں موٹی سی بات تو یہ جو آپ کہہ رہے نا لاؤس ہو گیا لاؤس کا بینیفیٹ بتایا گا لاؤسیز کا چپٹر کہ جناب چلو یار یہ اگلی دفعہ کر لیں گے بزنس میں وہ کہہ رہا یار اگلی دفعہ کر لیں گے چھیک ہے نا یعنی کہہ رہا اس کا مطلب ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا لاؤس ہو گیا اور لاؤس بس ختم ہو گیا لاؤس ہوا ضائع ہو گیا ہاں سیٹ آف میں دیکھ سکتے آپ کیری فاروڈ میں نہیں دیکھ سکتے اگر کئی اور سے انکم آ رہی ہے پہلے سیٹ آف کا اصول وہ والی سلائیڈ پڑے سیٹ آف والی ٹھیک ہے کیونکہ وہاں نہیں لکھا ہوا تھا سیٹ آف والی میں نے صرف ایک بات لکھی تھی کہ سیلری میں لاؤس نہیں ہو سکتا اس کا مطلب ہے انکم فروم پروپرٹی میں لاؤس تو ہو سکتا ہے وہ اس سال کی کسی اور انکم کے اگینس سیٹ آف ہو سکتا ہے کیری فاروڈ نہیں ہو سکتا جی جی کیری فاروڈ ہو سکتا ہے وہاں کیری فاروڈ کے اصول دیکھیں چلیں گے ادھر چپ چلیں گے اس سلائیڈ میں جائیں گے تو آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ کیا کیا کیری فاروڈ ہو سکتا ہے دن ہوگی بات جی اس کا مطلب ہے کل آپ کا ٹیسٹ ہو رہا ہوگا انکم فروم ایڈر سورسیز انکم فروم پروپرٹی اور کل ہمارا ٹاپک کیا ہے سیلریڈ اس کا مطلب ہے یہ خود بائی ڈی فالٹ خود ہی ریوائز ہو رہا ہوگا اور آپ پاس پیپر اپنے ساتھ لے کر آئیں گے لیٹیسٹ اٹیمٹ تک کے پاس پیپر آپ کے پاس ہارڈ کافی میں یا سوٹ کافی میں ہونے چاہیے کیونکہ ہم نے ساری پریکٹس پاس پیپر سے کرتے ہیں کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سے ہمارا ٹائم تھوڑا دس بجے تک لگ بھی جائے گا کیونکہ ٹاپک تھوڑا بڑا آ جائے گا انشاءاللہ